السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم وعالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عزیزم پیارے بچوں میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں خانہ کھانے کے آداب اور اس کی چند سنتیں بتائی دی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوگا اور اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اب میں آپ کو پانی پینے کے آداب اور اس کی سنتیں بتانے جا رہا ہوں پانی پینے کی سنتیں یہ ہیں نمبر ایک داہنے ہاتھ سے پینے کا برطن پکڑنا داہنے ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے نہیں سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کا برطن پکڑنا چہے آپ چائے یا شربت یا جوس وغیرہ پی رہے ہوں یا دودھ پی رہے ہوں تو سیدھے ہاتھ سے پینے پینے چاہیے نمبر دو پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو آپ بیٹھ جائیں کھڑے ہو کر پینے منا ہے نمبر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پینا اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا یعنی اللہ کا شکر الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے نمبر چار پانی تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برطن کو موہ سے الگ کرنا پیارے بچوں اگر آپ گلاس یا پیالہ یا کڑورہ سے آپ پانی پی رہے ہیں تو ایک دفعہ پانی پیئے اس کے بعد پھر موہ سے الگ کر لیں پھر دوبارہ پیئے پھر الگ کر لیں پھر تیسری مرتبہ جتنا پینا چاہیں پی لیں نمبر پانچ برطن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا پیارے بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کٹورہ یا پیالہ یا گلاس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اس سے ہم پانی پی لیتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہوت کڑ جاتے ہیں اور خون بہنے لگتا ہے اس سے بچنا چاہیے نمبر چھے مشک سے موہ لگا کر نہ پینا مشک یعنی چمرے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس نے پانی بھرا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا برطن ہو جس سے دفعہ دن پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو یعنی بڑے برطن سے ہم پانی پی رہے ہیں اور پانی پیتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پورا پانی مو کے اندر گر جاتا ہے اسے سارے کپڑے ہوگئے ابھی بھگ جاتے ہیں چاہے اس میں کوئی ایسا کیڑا یا بچھو آ جائے اس سے بھی بچنا چاہیے ہیں نمبر ساتھ صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے مسنون کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا پھر اس کو آپ کو بھی کرنے کے لیے اور انسانوں کو کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم پانی پیتے ہیں یا چائے دودھ شربت وغیرہ پیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں اور پانی پینے کے بعد یہ بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے یعنی سنت ہے الحمدللہ ہیلذی سقانا عزبا فراتا برحمتہ ماءن ولم یجع اللہ بزنوبنا ملہن اجاجا نمبر آٹھ پانی پی کر اگر دوسرے کو دینا ہے تو پہلے داہنے والے کو دیں داہنے یعنی سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے دیں سیدھے ہاتھ والے کو دیں پھر اسی ترتیب سے الٹے ہاتھ والے کو دیں اور اسی ترتیب سے دور ختم ہو اسی طرح چائے اسی طرح چائے یا شربت بھی پیش کریں یا دود پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں نمبر نو دود پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم مبارک لنا فیہی وزیدنا من نمبر دست پیارے بچوں کبھی ایسا ہوتا ہے پلانے والے کو آخر میں پینا چاہیے جو پلانے والے کچھ بھی کھانا ہونا تقسیم کر رہا ہو یا دود ہوگی کچھ بھی تقسیم کر رہا ہو بانٹ رہا ہو تو پلانے والے کو کھلانے والے کو چاہیے کہ آخر میں پینا چاہیے یا کھانا چاہیے نمبر گیارہ آبِ زمزم کھڑے ہو کر پینا آبِ زمزم آپ جانتے ہیں کیا ہے جب حاجی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ موظمہ جاتے ہیں اللہ کے گھر جاتے ہیں وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں زمزم کا تو اسے کھڑے ہو کر پینا بھی سنت ہے اسے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا اور اگر کوئی بیماری ہے اس کی نیت کر کے پینا اللہ اسے بھی شفا فرماتا ہے نمبر بارہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا پیارے بچوں یہ دو پانی ہیں ایک زمزم کا پانی دوسرے وضو کا بچا ہوا پانی یہ دو پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ مانشامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے با رہا یعنی بار بار اس بزرگ نے بار بار اپنی بیماریوں میں اس کا تجربہ کیا ہے کہ وضو کا پانی وہ کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے اور اللہ اس میں اور اللہ اس میں شفاوی فرمائی ہے اس لئے پیارے بچوں میں نے آپ کو جو پانی پینے کے آداب اور چند سنتیں بتائی ہیں اس کو یاد کریں اور یاد کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اللہ آپ کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے شکریہ موسیقی